نمسکار ساتھیوں ریپی ایسی اور ریپی ایسی اور ریپی ایسی 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 بی یعنی راجستان لوگ سیو آئیوگ یا راجستان کرمچاری چین بورڈ آئیوگ ہے ان کے دوارہ جو بھی پرتیوں کی پرقشیں آئیوجت کی جاتی ہے انہیں سبھی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں راجستان کی بھوگو راجستان جیوگراپی یہ دیکھیں انسی آٹی اور ریپی ایسی کا جو پیٹرن ہے جو پستکیں ہیں ان کے آدھار پر سمپون جانکاری ہے وہ نوٹسو کے دوارہ آپ کو یہاں پر دی جا رہی ہے اس سے پہلے ہماری آٹھ کلاسے ہوئی ہے جو راجستان بھوگول کورش کے نام سے پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے جس میں جا کر آپ کلاسے اٹینڈ کر سکتے ہیں دوستوں آج ہمارا جو ٹوپک رہے گا وہ رہے گا راجستان کی میٹھے پانی کی جیلیں راجستان کی میٹھے پانی کی جیلیں ہیں جو آپ کو اس ٹوپک کے اندر پڑھنے کو ملنے والی ہے آپ سبھی ساتھی ایک بار ایک کلاس کو ان تک دیکھ لیں باقی کلاسے ہیں اگر آپ نے ایک دیکھ لی نا تو باقی آپ اپنے آپ ہے جو کلاسے اٹینڈ کرتے جائیں گے ایک بار سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کریں کسی بھی بڑھتی کی جانکاری کے لیے آپ انسٹاگرام پر جا کر میسیج کر سکتے ہیں دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ٹوپک آج ہم پڑھنے والے ہیں میٹھے پانی کی جیلے دوستوں دیکھیں جیلو کی نگری یا لیگ سٹی کس کو کہا جاتا ہے اودیپور کو کہا جاتا ہے راجتان کے اندر بھارت میں جیلو کی نگری کہا جاتا ہے سری نگر کو کس کو کہا جاتا ہے سری نگر کو اور ویسوے میں جیلو کی نگری ہے پھن لینڈ کون ہے پھن لینڈ راجستان میں جیلو کی نگری اودے پور بھارت میں جیلو کی نگری سری نگر ویسوے میں جیلو کی نگری پھن لینڈ راجستان میں میٹے پانی کی سروادک جیلیں کہاں پر ہے اودے پور کے اندر کہاں پر ہے سیدھے کی عسن آتے ہیں یہ اگر آپ چھوٹی برتیوں کی تیاری کر رہے ہیں تو وہاں پر بڑی برتیوں میں سیدھے کی عسن یہ نہیں ملیں گے دیکھنے کو لیکن چھوٹی بڑھتیوں میں جرور ملیں گے لیکن ہمیں تو جیرو سے ہیرو بننا ہے جیرو لیول سے تیاری کرنی ہے اور ایک بھی چیز نہیں چھوڑی جائے گی راستان جیوگراپی کمپلیٹ جو کروائی جا رہی ہے اگر آپ نے یہ نوٹ سے پڑھ ہی لیے نہ تو یہ مان کر چلو آپ کے لیے بہت ہی لگ بگ نبہ پر تیسد تیاری ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اب چلیے میٹے پانی جے سمنجیل ڈیبر جیل کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں ہے کہاں پر اودھے پور کے اندر دوستوں اب دیکھئے اس کا نرمان میوارڈ کے مہارانہ جے سنگھ نے سوڑہ سو پچیاسی سے سولہ سو اکران میں اس وی کے مددیک کر آیا تھا یہ دیکھئے جے سنگھ سولہ سو پچیاسی سولہ سو اکران میں کیوں سن ہے یہ آپ کا جو بھی انڈرلائن کر رہا ہوں نا آپ اگر نوٹس بنا رہے ہیں باقی میں ایپ کے دوارہ یہ نوٹس آپ کو اپلبد کروا دوں گا میتروں نوٹس بنا رہے ہیں تو ان کے نیچے انڈرلائن جرور کرتے جائیے یہ بھارت کی تیسری بڑی اور راجستان کی سب سے بڑی کریتریم جیل ہے کریتریم اور میٹھے پانی کی جیل ہے بھارت کی تو تیسری بڑی ہے یہ لیکن راجستان کی سب سے بڑی کریتریم اور میٹھے پانی کی جیل ہے دوستوں بھارت کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی مانو نرمیت جیل اندرہ ساغر ہے جو مدے پردیش میں نرمدہ ندی پر نرمیت ہے بھارت کے اندر مٹے پانی کی سب سے بڑی مانو کے دوارہ نرمیت جیل اندرہ ساغر ہے دوستوں ہے کہاں پر مدے پردیش میں نرمدہ ندی پر دوستوں آگیا سمجھ میں جیسمن جیل کو جلارپورتی گومتی ندی سے ہوتی ہے جیسمن جیل ہے اس کو جلارپورتی کس سے ہوتی ہے گومتی ندی سے دوستوں اس میں جاوری ویب باگر ندیاں بھی گرتی ہے اس میں کون کون سی ندیاں جاوری ویب باگر ندیاں تو دیکھئے مارانات جیسنگ نے نرمان کر آیا سولہ سو پچاسی سے اکران میں بھارت کی تیسری بڑی راستان کی سب سے بڑی میٹے پانی کی کریتریم جیل بھارت کی سب سے بڑی میٹے پانی جیسمن جیل کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے گومتی ندی سے آتا ہے دوستوں ان کے علاوہ جاوری ویب باگر ندیاں بھی اس میں گرتی ہے آگے چلیے اس جیل کی لمبائی ہے پندرہ کلومیٹر چوڑائی ہے دو سے آٹھ کلومیٹر ایک سائیڈ دو کلومیٹر چوڑی ہے تو ایک سائیڈ آٹھ کلومیٹر تک چوڑی ہے جبکہ کل لمبائی کی اگر بات کی جائے تو پندرہ کلومیٹر ہے گومتی ندی کے دیبر درے سے نکلنے کے کارن اس جیل کو دیبر جیل بھی کہا جاتا ہے گومتی ندی دیبر درے سے نکلتی ہے اسی وجہ سے اس جیل کو کیا کہا جاتا ہے دیبر جیل کہا جاتا ہے اس جیل پر چھوٹے بڑے سات ٹاپو بنے ہوئے ہیں جن پر مینا ہوئے بھیل جنجاتی کے لوگ رہتے دوستوں سات ٹاپو ہے جو ٹاپو ہے ان میں سب سے بڑا ہے بابا کا بھانگڑا اور سب سے چھوٹا ہے اس کا نام ہے پیاری سات ٹاپو بنے ہوئے ہیں سات ٹاپو میں سے سب سے بڑا بابا کا بھانگڑا سب سے چھوٹا پیاری جیل میں ایک ٹاپو پر آئیش لینڈ ریجوٹ نامک ہوتل بھی ہے جیل کے بیچ کے اندر ایک ٹاپو ہے جس میں آئیش لینڈ ریجوٹ نام کا ایک ہوتل بنا ہوا ہے سیچائی ہے تو یہاں سے سیامپورا و بٹا نہر نامک دو نہریں نکالی گئی ہے جن سے عدیپور جلے کے اندر سیچائی کی جاتی ہے تو واپس دیکھ لیجئے پندرہ کلومیٹر لمبائی ہے دوست سے آٹھ کلومیٹر چوڑائی ہے ڈیبر دررے سے گومتی ندی نکلتی ہے اس وجہ سے اس جیل کو ڈیبر جیل بھی کہتے ہیں ساتھ ٹاپو ہے اس پر ساتھ ٹاپو پر مینا ہوئے بھیل جن جاتی ہے ان کے لوگ نیواز کرتے ہیں سب سے بڑا ٹاپو ہے بابا کا بھانگڑا سب سے چھوٹا ہے پیاری جیل کے اندر جو ساتھ ٹاپو ہے ان میں سے ایک پر آئیش لینڈ ریجوٹ نامک ہوتل بھی استیت ہے اور دو ڈیبر نیرے نکالی گئی ہے سیامپورا اور دوسری ہے بھٹا ڈیبر جیلے میں سچائی کے لیے ان کو کام میں لیا جانتا ہے آگیا جے سمن جیل نیکسٹ اگلی جیل کیوں اور بڑھتے ہیں تو آتی ہے پچھولا جیل اور ویری ایمپورٹنٹ جیل رہتی ہے ایک جام کی درشتی سے اس جیل کا نرمان اور رانہ لاکھا کے ساسنکال میں لاکھا کے ساسنکال 1382 سے 1921 میں ہوا تھا اب دیکھ رانہ لاکھا نے اس کا نرمان نہیں کروایا تھا کس نے کروایا تھا جس کو چھتر یا پچھو نامک ایک بنجارے نے اپنے بیل کی یاد میں کروایا تھا پچھولا جیل کا نرمان پچھو یا بھو جگہ اس کا چھتر بھی نام ملتا ہے چھتر بنجارہ یا پچھو بنجارہ اس نے اپنی بیل کی یاد میں اس کا نرمان کروایا تھا یہاں ایک پچھولی گاؤں بھی ہے پچھولا جیل کے پاس میں یہ ادیپور کی سب سے پراشین اور سب سے سندر جیل ہے پچھولا جیل ادیپور کی سب سے پراشین ہے اور سب سے سندر جیل ہے اس جیل کو جلارپورتی سسارما وہ بوجڑا ندیوں سے ہوتی ہیں اس جیل کو اگر جلارپورتی کی بات کی جائے تو کن ندیوں سے ہوتی ہے تو دو ندیاں ہیں آپ کی ایک ہے سسارما اور دوسری ہے بوجڑا دونوں ہی امپورڈنٹ ہے اس جیل کے مددے میں جگمندیر و جگنیواس نامک دو محل بنے ہوئے ہیں اگر آپ پھوٹو دیکھیں گے جیل کی یا آپ گئے ہیں ادیپور تو آپ نے اس جیل کو جرور دیکھا ادیپور جو بھی جاتا ہے نا پچھولا جیل دیکھ کے ہی آتا ہے اس کے مددے کے اندر جگمندیر و جگنیواس دو محل بنے ہوئے ہیں لاکھا کے ساسنکال میں پچھو نامک بن جارے نے اس کا نرمان کروایا پچھولی گاؤں اس کے پاس ہے ادیپور کی سب سے پراشین و سب سے سندر جیل ہے اس کو جلارپورتی کی بات کریں تو سیسارما و بوجھڑا ندیو سے ہوتی ہے اس کے مددے میں جگمندیر و جگنیواس نامک دو محل بنے ہوئے ہیں اب دیکھیں یہ جگمندیر اور جگنیواس ہیں نا ان کے بارے میں دیکھتے ہیں جگمندیر پچھولا جیل کے مددے نرمیت اس محل کا نرمان مہارانہ کرن سنگھ نے سولہ سو بیس عیسوی میں پرارم کروایا تھا جسے سولہ سو اکاؤن میں جگہ سنگھ پرتم نے پون کروایا تو دیکھیں یہاں پہ پچھولا جیل کے اندر جو جگمندیر ہے نرمان اس کا کرن سنگھ نے سولہ سو بیس میں پرارم کروایا اور سولہ سو اکاؤن میں جگہ سنگھ پرتم نے اس کو پون کروایا جگمندیر کا نرمان اس کے علاوہ سہجادہ کورم سہانجہ نے گجرات ابیان کے دوران اپنے پتا جانگیر کے ورود ودرو کر اسی جگمندر میں سرن لی تھی جہانگیر کا پتر سہجادہ کھورام جہانگیر کا پتر سہجادہ کھورام گجراد ابھی آنپر گیا تھا اس کے بعد وہ اپنے پاپا سے یا اپنے پتا سے کر لیتا ہے ودرو اور یہیں پر سرن لیتا ہے اس کے علاوہ اٹھارہ سو ستہون کی قرانتی کے سمجھ جو نیمت چھاؤنی سے بھاگے ہوئے انگریج پریوار تھے ان کو مارانا سوروب سنگھ نے سوروب سنگھ تھے اس میں تو ان کے سمجھ جگمندر میں سرن دی تھی اٹھارہ ستہون کی قرانتی جب ہم پڑھتے ہیں تو نیمت سے لگ بگ چالیس انگریج ادیکاری سینک بھاگتے ہیں اور وہ اسی جگمندر کے اندر آ کر کیا کرتے ہیں سرن لیتے ہیں دوستوں ایک بار پھر بول رہا ہوں جو ساتھی نوٹس بنا رہے ہیں یا جو ساتھی اس باہری ٹوالت پاس کر کے کمپیٹیسن ایک جامو میں گسے ہیں وہ نوٹس بنا لیجئے یہاں سے اگر نوٹس بنا لیے نا تو بہت آرام سے آسانی سے آپ ان چیزوں کو یاد کر پائیں گے یہ ہو گیا جگمندر اگلا ہے پچھولا جیل میں جگنیواز پچھولا جیل پچھولا جیل کے مدد نرمی تھی اس آلیسان مہل کا نرمان مہارانہ جگت سنگھ دویتے نے شترہ سو چھین آلیس میں پونڈ کروایا تھا ورطمان میں یہاں پر ہوتل تاج لیک پیلیس چلتا ہے جگنیواز ہوتل کا روپ لے لیا ہے جگت سنگھ دویتے کے دوارہ جس کا سترہ سو چھین آلیس میں نرمان کروایا گیا وہاں پر ہوتل تاج لیک پیلیس چلتا ہے دوستو راج میل یا سٹھی پیلیس مہارانہ اودے سنگھ دوارہ میوار راج پریوار کے لیے کے رینے کے لیے اس مہل کا نرمان کروایا گیا تھا جو پچھولا جیل کے کنارے اس تھی تھے پرگیوزن نے اس کی تلنا لندن کے ونڈسر مہل سے کیے جو راج میل یا سٹھی پیلیس ہے یہ پچھولا جیل کے کنارے پر بنا ہوا ہے سمجھ گئے جو راج پریوار تھا میوارڈ کا اس کے رہنے کے لیے یہ مہل بنوایا گیا تھا اور پرگیوزن ہے اس نے کہا کہ جو راج میل جو سٹھی پیلیس ہے وہ لندن کے ونڈسر مہل کے سمان ہے اسی میں دیش کی پہلی سور ارجہ چالیت ناؤ چلائی گئی سور ارجہ سے چالیت پہلی ناؤ کس میں چلائی گئی پچھولا جیل کے اندر ہو گئی پچھولا جیل آگے چلیے نیکسٹ ہماری جیل آتی ہے پھتے ساغر جیل یہ بھی کہاں پر ہے اتیپور میں لیک سٹھی کونسی ہے اماری اودے پور ہے پھتے ساغر جیل اودے پور ہے اسے دیوالی طالب کنوٹ باندھ بھی کہا جاتا ہے اسے دیوالی طالب یا کنوٹ باندھ کے نام سے بھی جانا جانتا ہے اس کا نرمان کروایا تھا مہارانہ جی سنگھ نے سولہ سو اٹھیاسی میں سولہ سو اٹھیاسی میں مہارانہ جی سنگھ نے پھتے ساغر کنوٹ باندھ دیوالی طالب ایک چیزیں اس کا نرمان کر آیا اب دیکھیں اس دیوالی طالب کے نئے باندھ کے آدار سلا اٹھارہ سو اٹھاتر میں بریٹیس راجکمار ڈیو کوپ کنوٹ نے رکھی تب اس کا نام کنوٹ باندھ رکھا گیا لیکن بریٹیس راجکمار کے آگرہ پر تتکالین ساسک ماننا پھتے سنگھ کے نام پر اس کا نام پھتے ساغر رکھا گیا اٹھارہ سو اٹھاسی میں اس کا پنر نرمان کاری ہے وہ پورن ہوا سولہ سو اٹھاسی میں تو اس کا نرمان ہے وہ جے سنگھ نے کروایا تھا جس کو اس سمیت دیوالی طالب کہا جاتا تھا سمجھئے یہاں سے سب سے پہلے اس کو دیوالی طالب کہا جاتا تھا سولہ سو اٹھاسی میں جب جے سنگھ نے اس کا نرمان کروایا اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھاتر کے اندر بریٹیس راجکمار تھے ڈیو کوپ کنوٹ انہوں نے اس کی آدار سلح رکھی نیا باندھ جو یہاں پر بنایا جا رہا تھا اس کی آدار سلح رکھی تب سے اس کا نام کیا کر دیا کنوٹ باندھ کیا گیا لیکن جو ڈیو کوپ کنوٹ ہے انہوں نے آگرے کیا اس سمیے کے جو ساسک تھے مہارنہ فتے سنگھ انہی کے نام پر ان کا نام رکھا جائے اس کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا فتے ساگر سمجھ گئے دوستوں یہ چیز امپورٹنٹ تھی آپ کی آگے دیکھیں فتے ساگر جیل کے بارے میں دیوالی گھاؤں کے پاس عوستیت ہونے کے کان اس جیل کو دیوالی تالاب بھی کہا جاتا ہے فتے ساگر جیل دیوالی تالاب فتے ساگر جیل ہے دیوالی گھاؤں کے پاس دوستوں سمجھ گئے اسی وجہ سے دیوالی تالاب اس کو کہا جاتا ہے سوروید سالہ فتے ساگر جیل کے ٹاپو پر دیش کی پہلی سوروید سالہ 1975 چھنٹر میں استعپیت کی گئی جو فتے ساگر جیل ہے اس میں ایک ٹاپو ہے ٹاپو پر کیا بنی ہوئی ہے سوروید سالہ بنی ہوئی ہے جو 1975 چھنٹر میں استعپیت کی گئی تھی دوستوں اس کے علاوہ نیرو آئیلینڈ یا ادھیان فتے ساگر کے بڑے ٹاپو پر وکسیت ایک ادھیان ہے یہ نیرو آئیلینڈ یا ادھیان فتے ساگر پر ایک بڑا ٹاپو ہے اس پر وکسیت ہے یہ اس جیل کی پال پر ایک فس ایکویریم بنا ہوا ہے فتے ساگر جیل کی پال پال پر بنا ہوا ہے فس ایکویریم حوالہ سلپ گرام فتے ساگر کے پسیم دشا میں استیت یہ سلپ گرام راجستان کا پرتم سلپ گرام ہے حوالہ سلپ حوالہ سلپ حوالہ گاؤں ہے حوالہ سلپ کے وجہ سے اس کو جانا جاتا ہے فتے ساگر کے پسیم دشا میں یہ گاؤں ہے جو سلپ گرام راجستان یہ سلپ گرام راجستان کا پرتم سلپ گرام ہے حوالہ ایمپورٹنٹ ہے یہ کیوں سن ڈیپ لی کیوں سن بن سکتا آپ کے لئے آگے چلیے آگے دیکھتے ہیں سہلیو کی باڑی سہلیو کی باڑی نامک ادیان فتیساگر جیل کی پال کے پاس ہے اس کا نرمان مہارانہ سنگرام سنگھ دوستے نے کروایا تھا کس کا سہلیو کی باڑی کا نرمان دوستوں نیمچ ماتا مندیر جیل کی پال کے نکٹ پاڑی پر بنا ہے جو ادیپور کی ویشنو دیوی کہلاتی ہے نیمچ ماتا مندیر پتیساگر جیل ہے اس کے پاس ایک پاڑی ہے پاڑی پر بناوا ہے نیمچ ماتا کا مندیر اور نیمچ ماتا مندیر ہے اسی کو کہا جاتا ہے ادیپور کی ویشنو دیوی اچھا کیوں سن بن سکتا آپ کے لیے یہ بھی یہ تھی ہماری پتیساگر جیل دوستوں آگلی جیل کی اور بڑھتے ہیں تو آتی ہماری ادیساگر جیل جو بھی ادیپور میں ہے اس کا نرمان مہارانہ ادیسنگھ نے پندرہ سو انساٹھ سے پندرہ سو پیسٹی اسوی کے مددے ادیپور سے کچھ دوری آئیڑ ندی کے پانی کو روک کر کروایا دوستوں آئیڑ ندی کے پانی کو روک کر اس کا نرمانہ ہے وہ کروایا گیا اس جیل سے نکلنے کے بعد آئیڑ ندی کو بیڑچ ندی کہتے ہیں آئیڑ ندی ادیساگر جیل میں گرتی ہے تب تک آئیڑ ندی ہے اس کے بعد جیل سے نکلتی ہے تو اس کو بیڑچ ندی کے نام سے جانا جانتا ہے کرنل ٹوڈ نے مارنا پرتاب دوارہ مان سنگھ کے لیے راتری بھوچ کا آئیوجن و مان سنگھ کے اپمان کی گھٹنا ادیساگر پر ہونا بتایا ہے دیکھئے مان سنگھ یہ کیوں گیا تھا وہاں پہ راتری بھوچ کیوں ہوا تھا کیونکہ اکبر نے سشٹ منڈل کے روپ میں اس کو بھیجا تھا تو وہاں پر گیا تھا تو جو راتری بھوچ ہے مان سنگھ کے لیے پرتاب نے رکھا وہ ادیساگر جیل ہے اس کے پالے اس کے کنارے پر رکھا تھا اور پھر وہیں پر مان سنگھ کو اپمانت کیا گیا تھا دوستوں ادیساگر جیل یہ ہو گئی آپ کی نیکشٹ جیل آتی ہے سوروپ ساگر جیل دوستوں ادیپور میں ہے اس کا نرمان مارنا سوروپ سنگھ نے 1877 میں کروایا تھا یہ تنگ جیل پچھولا ویہ پتے ساگر جیلو کو جوڑتی ہے پچھولا اور پتے ساگر جیلو کو جوڑتی ہے بیچ کے اندر یہ استیت ہے سوروپ ساگر جیل ادیپور کے اندر جس کا نرمان سوروپ نام سے پتا چل جائے گا سوروپ سنگھ نے کروایا تھا دوستوں اچھا important question آپ کے لیے بن سکتا ہے آگے چلیے نیکشٹ میں نیکشٹ ہماری جیل آتی ہے بڑی جیل ادیپور میں ہے کہاں پر بڑی جیل ادیپور کے اندر ہے دوستوں اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بڑی جیل کے بارے میں اس جیل کا نرمان مہارنہ راد سنگھ نے بڑی گاؤں میں اپنی ماتا گیان کمر کی اس مرتی میں کروایا تھا important جیل ہے بڑی جیل راد سنگھ کی ماتا گیان کمری ان کی اس مرتی میں بڑی گاؤں ہے وہاں پر اس کا نرمان کروایا تھا بڑی گاؤں کی وجہ سے ہی اس کو بڑی جیل کہا جانتا ہے اس کا پرانا نام تھا جیان ساگر یا جنا ساگر پرانا نام کیا تھا جیان ساگر یا جنا ساگر اسے رازتان کا پہلا مطس سے ابیار نے بنایا گیا ہے بڑی جیل ہے اس کے چاروں اور پہلا مطس سے ابیار نے بنایا گیا ہے بڑی جیل بھی کہاں پر ہے ادیپور کے اندر استطح ہے دوستوں اگلی جیل کیور بڑھتے ہیں تو آتی ہماری راج سمند جیل امپورٹنٹ جیل کہاں پر ہے راج سمند کے اندر اس کا نرمان مہارانہ راج سنگھ دوارہ سولہ سو بانسٹھ سے سولہ سو چھنٹر کے مددے کروایا گیا سولہ سو بانسٹھ سے سولہ سو چھنٹر کے مددے راج سنگھ نے اس کا نرمان کروایا یہ راجستان کی دوسری بڑی کریتریم جیل ہے راجستان کی دوسری بڑی کریتریم جیل راج سمند جیل پہلی کونسی ہے بڑی کریتریم جیل کمنٹ کر کے بتائیے پڑھ لیا ہے ہم نے یہ چیز اس کا نرمان اکال رات کاریہ کے دوران کروایا گیا تو اس میں لگ بک ساٹھ ہزار لوگوں نے یہاں پر کام کیا تھا اکال رات اکال پڑا راجستان میں میوارڈ چھتر میں تو اس میں اس جیل کا نرمان کروایا گیا تھا دوستو جیل کو جلار پورتی ہوتی ہے گومتی ندی تال وے کیلوہ نامک ندیوں سے گومتی تال وے کیلوہ ندیاں اس میں جل لے کر آتی ہے دوستو امپورٹنٹ چیز یہ بھی آپ کے لئے آگے چلیے آگے دیکھتے جیل کے بارے میں نیو کی بات کرتے ہیں جیل کی پال کا پہلا پتر مارنا راج سنگ کے مہا پربندک دیال سا کی پتنی گیور بائی دوارہ رکھا گیا اور جیل کی جو پال ہے اس پر گیور ماتا کا مندر بھی بنا ہوا ہے راج سنگ کے مہا پربندک تھے دیال سا اور دیال سا کی پتنی تھی گیور بائی انہوں نے جو جیل ہے اس کی پال کا پہلا پتر ہے وہ رکھا تھا دوستو جیل کی پال پر گیور ماتا کا مندر ہے وہ بھی بنا ہوا ہے سمجھ گئے جیل کے پاس کی پاڑی پر دیال سا کا کیلہ بنا ہے جو جین مندر کے نام سے پرسید ہے دیکھیں مہا پربندک تھے دیال سا دیال سا کا جو کیلہ ہے وہ جیل کے پاس پاڑی پرستیت ہے ورطمان میں جین مندر کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور دیال سا کی پتنی تھی گیور بائی گیور بائی کا جو مندر ہے گیور ماتا کا مندر ہم پڑتے ہیں وہ جیل کے کنارے پر ہے دوست آگیا سمجھے سروت گیور ماتا مندر میں لکھی جانکاری کے نصار جیل کے اتری کنارے کو نوچوکی پال کہتے ہیں جو سنگ مرمر سے بنی کلاتمک پال کالے سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے یہ سمجھ گئے یہ راجیہ کی ایک ماتر جیل ہے جس کے نام پر جیلے کا نام پڑا راج سمند کا جیلہ مکیالے راجنگرن کے نام سے ہیں راج سمند جیلہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا جیلہ مکیالے راجنگر ہے جبکہ راج سمند جیل کی وجہ سے ہی جو راجنگر جیلہ ہے اس کو راج سمند جیلہ کہا جانتا ہے آگے چلیے آگے ہیں جیل کی پال کے پاس مہارنہ راج سنگھ پینورمہ بنا ہوا ہے مہارنہ راج سنگھ کا پینورمہ جیل کی پال پر بنا ہوا ہے دوستوں سب سے امپورٹنٹ چیز راج پر سستی نوچوکی پال پرنکیت ہے راج پر سستی کالے سنگمرمر کے پچیس سلالکو پر سہسکرد باسا میں نو سو سولہ سلوکو میں میواڑ راجے کا اتیاس اتکرن ہے نوچوکی کی پال راج پر سستی لکھی گئی ہے کالے پت سنگمرمر ہے اس کے پچیس سلالکو پر سہسکرد باسا میں انیس سو سولہ سلالکو پر لکھے گئے ہیں جن میں میواڑ راجے کا اتیاس بتایا گیا ہے اس میں مارانہ راج سنگھ تک کے سمیہ کا اتیاز ہے شروع سے لے کر راج سنگھ کے سمیہ تک یہ وشوے کا سب سے بڑا سنسکرت سلالیک ہے اس کے پرسستی کارتی رنچوڑ بھٹ تیلنگی ہے کہ اس نے بہت آیا ہے رنچوڑ بھٹ تیلنگ تھے دوستوں اس پرسستی میں راج سنگھ کو ویجے کٹکاتو کی اپادی دی گئی ہے راج سنگھ کو ویجے کٹکاتو کی اپادی یہاں پر دی گئی ہے دوستوں آ گیا سمجھ میں یہاں پہ یہ تھی ہماری راستمنجی اگلی جیل آتی ہے ہماری بوپال ساگر جیل بوپال ساگر چتوڑگڑ میں اس کا نرمان مہارنہ بوپال سنگھ دوارہ کروایا گیا تھا جو بوپال ساگر جیل ہے اس کا نرمان مہارنہ بوپال سنگھ کے دوارہ کروایا گیا بناز ندی پر بنے ماترکونڈیا بان سے جیل کو جلار پورتی ہوتی ہے بناس ندی پر ہے ماتری کونڈیا باند اس سے جیل میں جا کر پانی گرتا ہے دوستو بھوپال ساگر جیل کا نرمان بھوپال سنگھ کے دوارہ کروایا گیا چٹوڑگڑ میں ہیں یہ آگے چلیے نیکسٹ جیل میں گیب ساگر جیل اسے ایڈورڈ ساگر باند بھی کہا جاتا ہے اسے ایڈورڈ ساگر باند بھی کہا جاتا ہے گیب ساگر جیل یا ایڈورڈ ساگر باند اس جیل کا نرمان مہاراول گوپینات نے کروایا تھا گیب ساغر جیل نرمان گیب گوپینات اس کے علاوہ ایڈورڈ ساغرباند بھی گیب ساغر جیل کو کہا جاتا ہے جو ویری امپورٹنٹ کیوشن بن سکتا ہے اس جیل کے مددے بادل میل بنا ہوا ہے جس کا نرمان مہاراول پنجراج دوارہ کروایا گیا جیل کے مددے بادل میل نرمان مہاراول پنجراج نے جس کا کروایا دوستوں اب دیکھئے گیب ساغر جیل ہے اس کے کنارے پر ویجے راج راجیسور شیوالے بنا ہوا ہے نرمان ویجے سنگھ و اس کے پتر لکسمن سنگھ کے دوارہ اس کا کروایا گیا جیل کے کنارے کالیبائی کا اسمارک بنا ہوا جو ویری امپورٹنٹ کیوسن بنتا ہے ایک جامو میں گیب ساغر جیل کے کنارے کالیبائی کا اسمارک ہے سیدھا آتا ہے کالیبائی کا اسمارک کہاں پر ہے یاد رکھنا تو گیب ساغر جیل ڈونگرپور سمجھ گئے ایڈویڈ ساغر بان کے نام سے جس کو جانتے ہیں آگے چلی یہاں پہ پنجیلا تال لاب ڈونگرپور میں ہیں اور رنگ ساغر بھی ڈونگرپور میں پنجیلا اور رنگ ساغر ڈونگرپور کے اندر استیت ہے اگلا ہے کسور ساغر جیل کا پر ہے کوٹا میں کسور ساغر جیل کوٹا کے اندر اس کا نرمان تیرہ سو چھینالیس عیسوی میں بندی کے ایک راجکمار دیرہ دے نے کروایا تھا تیرہ سو چھینالیس عیسوی بندی کے راجکمار دیرہ دے نے کسور ساغر جیل کا نرمان کروایا کسور ساغر جیل ہے نا اس کے مندے جگمندیر نامک محل بناوا ہے جگمندیر نامک محل دوست ایمپورٹنٹ چیز آپ کے لئے یہ ہے کسور ساغر جیل کوٹا والی آگے چلیے نیکسٹ آتی ہے دوگاری جیل کان پر ہے بندی میں دوگاری جیل کہاں پر ہے بندی میں بندی کے دوگاری گاؤں کے پاس استیت یہ جیل کنک ساغر کے نام سے بھی وکیات ہے کنک ساغر جیل یا دوگاری جیل بندی میں ہے دوگاری گاؤں میں ہے دو ناموں سے جانا جاتا ہے کنک ساغر یا دوگاری نام سے دوستوں تو دوگاری جیل بندی کے اندر اگلا جو جیل آتا ہے وہ ہے نول ساغر جیل کہاں پر ہے بندی میں بندی کے گڑ پہلے اس کے پاس استیتہ ہی ہے اور اسے نولخا جیل بھی کہتے ہیں اور ویری امپورٹنٹ بنتا ہے یہ نول ساگر یا نولخا جیل کہاں پر ہے بندی کے اندر نول ساگر یا نولخا جیل کہاں پر ہے بندی کے اندر تو دگاری بندی میں ہے نول ساگر بندی میں دگاری کو کنک ساگر کہتے ہیں نول ساگر کو نولخا جیل کہتے ہیں آگے چلیے نیکسٹ آتی ہے جیت ساگر جیل یہ بھی کام پر ہے بندی کے اندر یہ جیل تاراگڑ کی لے کے پاس استیت ہے بندی کا تاراگڑ اجمیر والا نہیں بندی کا تاراگڑ ہے اس کے پاس استیت ہے اس جیل کا پرارم میں نرمان بندی کے ساتھ سکتے جیتا مینا دوارہ کروایا گیا تھا پرارم ہے وہ جیتا مینا نے کروایا بعد میں راہ راجہ سرجن سنگھ کی ماتا رانی جیونتی نے پندرہ سو ٹیسی عیسوے میں اس کا جرنودار کوروایا واپس دیکھئے نرمان شروع کروایا تھا وہ کروایا تھا جیتا مینا نے جیت ساگر جیتا مینا نے جبکہ اس کا جرنودوار کروایا تھا وہ کروایا تھا راجہ تھے اندھی کے سرجن سنگھ ان کے ماتا تھی جیونتی رانی رانی جیونتی انہوں نے پندرہ سو ٹیسی کے اندر سمجھ گئے اس جیل کے کنارے اس جیل کے کنارے ویشنو سنگھ دوارہ راجہ تھے ویشنو سنگھ ان کے دوارہ سائی پریوار کے لئے بنوایا گیا سک میل نامک میل استیت جیت ساگر جیل کے کنارے پر سک میل استیت ہے دوستوں کونسا میل سک میل کیا ہے استیت ہے ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ بھی سمجھ گئے پرسید لے کر کہیں روڈیارڈ کیپلنگ اپنے بندی پرواز کے دوران سک میل میں ہی رکے تھے روڈیارڈ کیپلنگ ہے وہ جب بندی گئے تو سک میل کے اندر رکے تھے جو جیت ساگر جیل کے کنارے پر استیت ہے دوستوں یہ ہے جیت ساگر بندی اگلی جیل میں چلیے پھول ساگر جیل کان پر ہے بندی میں بندی کے اتر پسی میں استیت اس جیل کا نرمان راو راجہ بوجھ کی اپو پتنی پھول لطا نے کروایا بندی کے اتر پسی میں یہ اتر دیسہ ہے یہ بندی ہے یہاں پر ہے یہ جیل یہ دیکھیں یہ پھول ساگر جیل آپ کے یہ بندی آپ کا تو دیکھیں بندی کے اتر پسی میں استیت ہے اور اس جیل کا نرمان راو راجہ بوجھ کی اپو پتنی انے پتنی نام تھا پھول لطا خود کے نام سے پھول ساگر جیل کا نرمان کروایا دوستوں سمجھ میں آ گیا بندی میں اگلی جیل رامگڑ جیل کہاں پر ہے بارہ میں رامگڑ جیل کہاں پر ہے بارہ کے اندر امپورٹنٹ جیل ہے یہ دیکھیں یہ جیل سارس کرین کے لیے پرسید ہے بارہ کی جیل رامگڑ جیل سارس کرین کے لیے کیا ہے پرسید ہے یہیں پر یورینیم بھی ملا ہے رامگڑ جیل چاروں اور یورینیم ملا ہے دوستوں اب دیکھیں اس جیل کا نرمان اُلکاپنڈ سے ہوا ہے حالی میں جیولوجیکل سروے اوپ انڈیا نے بارہ نومبر دو جار سولہ کو رامگڑ کو جیو ہیریٹیز سائٹ جیو ہیریٹیز سائٹ یعنی بو براست اسطل گوشت کیا ہے اس دیش کی پہلی جیو ہیریٹیز سائٹ کے روپ میں مانتہ دی گئی ہے جیولوجیکل سروے اوپ انڈیا نے بارہ نومبر دو جار سولہ کو رامگڑ کو جیو ہیریٹیز سائٹ گوشت کیا ہے پہلی جیو ہیریٹیس سائٹ ہے اس کے روپ میں دیش کی پہلی جیو ہیریٹیس سائٹ کے روپ میں مانتہ ملی ہے رامگرڈ جیل کو جیل کا نرمان الکاپنٹ سے ہوا دوستوں ابھی تک دیش میں 32 بھو راشتی ہے بھو اسمارک ہے پرنتو کسی بھی اس طلق کو پہلی بار بھو وراثت کا درجہ دیا گیا ہے وہ ہے رامگرڈ جیل دوستوں کان پر ہے بارہ کے اندر آگے چلیے نیکسٹ ہے جیپور رہتے ہیں وہ سمجھ لینا کہ جیپور میں مانس روور جو کولونی ہے اس وجہ سے کہیں پر جیپور میں مانس روور ہے نہیں مانس روور ہے جالاوار میں راتیڑی کے اندر اور اسے کارڈلا جیل بھی کہا جاتا ہے کیا نام ہے اس کا کارڈلا جیل کس نام سے جانا جاتا ہے مانس روور جیل کو کارڈلا کان پر ہے جالاوار کے اندر اگلی جیل میں چلیے very important جیل موتی جیل کان پر ہے براتپور میں بہت بار پڑھا بھی ہوگا جیل یہ جیل ہے جو مہاراجہ سورجمل دوارہ نرمیت ہے مہاراجہ سورجمل دوارہ نرمیت موتی جیل براتپور کی جیون ریکہ کہلاتی ہے موتی جیل روپا ریل ندی کا جل روک کر اس جیل کا نرمان کیا گیا ہے موتی جیل سے ہی ایک سجان گنگا نہر نکالے گئی ہے جس کے دوارہ لوہاگڑ درک کی کھائی ہے اس کو جلارپورتی کی جاتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا لوہاگڑ براتپور کا جو کیلہ ہے پہنچ بار انگریجو نے سپل پریاز جیس پر کیا اس کے چاروں اور کھائی بنی ہوئی ہے اور اس کھائی میں پانی برا رہتا ہے آپ دیکھئے کھائی ہے سوک جائے گی تو سوکے گی نہیں موتی جیل کے دوارہ ایک نہر نکالی گئی سجان گنگا جو سیدھی لوہاگڑ درک کی کھائی میں گرتی ہے سمجھ گئے اس جیل سے نیل حریت سیوال انٹو یکت خاد پرابت ہوتی ہے نیل حریت سیوال سے نائٹروزن یکت خاد پرابت کی جاتی ہے اور اس کے کنارے پر کارگل پارک دیان بنا ہوا ہے جو موتی جیل ہے نا اس کے کنارے پر کارگل پارک دیان ہے اس کا نرمان کیا گیا ہے دوستوں ایمپورٹنٹ چیز آپ کے لئے آگے چلیے اگلی جیل آتی ہے سجان گنگا جیل سجان گنگا جیل اصل میں یہ ایک نہر ہے سجان گنگا جیل سجان جو موتی جیل سے وہاں پر پانی لے کر جاتی ہے سمجھ گئے جو موتی جیل سے لوہاگڑ کیلے کے چاروں طرف بنی کھائی کو جلار پورٹی کرتی ہے یہی ہے آپ کی دیکھیں یہ موتی جیل آپ کی یہ سجان جو لوہاگڑ کیلہ ہے اس کو پانی لے کر جا رہی ہے نا یہ یہی آپ کی سجان گنگا جیل سجان گنگا نہر ہے اس کا نرمان بھی مہاراجہ سرج ملنے ہی کروایا تھا کس نے کروایا تھا مہاراجہ سرج ملنے دوستو آگے ہیں رام ساگر جیل کہاں پر ہے دولپور میں رام ساگر جیل کہاں پر ہے دولپور میں اور اس رام ساگر جیل کے چاروں اور رام ساگر ابیارنے استیت ہے رام ساگر جیل دولپور چاروں اور رام ساگر ابیارنے آگے چلیے دولپور میں رام ساگر کے علاوہ انہیں کونسی ہے تالاب ساہی جیل ہے دھولپور میں کونسی ہے تالاب ساہی جیل تالاب ساہی جیل دوستوں یہ جیل جانگیر کے منصب دار سلے خان دوارہ نرمی تھے جانگیر کے منصب دار تھے سلے خان ان کے دوارہ تالاب ساہی جیل کا دھولپور کے اندر نرمان کروایا گیا اس کا نرمان سولہ سو سترہ عیسوی میں بسیڑی کے نکٹ سہجاتا سانجا کے سکار کے اسطلقے سکار اسطلقے روب میں کروایا گیا تھا تالاب ساہی جیل اور اس کے چاروں اور کیا ابنایا گیا تھا ادیان پارک جس میں جیو جنت رہے سانجا وہاں پر سکار کر سکے اس کے لیے اس جیل کا نرمان کروایا گیا تھا دھولپور کے اندر بہت بار سیدھا کیوسن آیا ہے کہ تالاب ساہی جیل کس جیلے میں اگلی جیل کی اور بڑھتے ہیں تو آتی ہے ہماری سلیسیڈ جیل دیکھیں سلیسیڈ جیل ہے الور کے اندر کہاں پر ہے الور میں چاروں طرف پاڑیوں سے گری ہونے وہ سرم میں اسطان ہونے کے کارن یہ جیل راجستان کا نندن کانن کہلاتی ہے یہی کیوسن یہی کیوسن بہت بار پوچھا گیا سلیسیڈ جیل راجستان کا نندن کانن چاروں اور پاڑیاں ہیں سرم میں اسطان ہے اس وجہ سے یہ جیل جیپور الور مارک پر شریسکا بیارنے کے نزدیک ہے جیپور سے جو الور مارک جاتا ہے سڑک جاتی ہے سر اس کا بیارنے آتا ہے وہیں پریشتی تھی اس جیل کا نرمان الور کے ماراجہ ونے سنگھ دوارہ اپنی پتنی نام تھا سیلا سیلا کی یاد میں کروایا گیا تھا ونے سنگھ کی پتنی ونے سنگھ کی رانی سیلا سیلا کی یاد میں سلیسیڈ جیل کا نرمان کروایا گیا دوستوں آٹی ڈی سی کا ہوتل لیک پیلیس ہوتل لیک پیلیس یہ ماراجہ ونے سنگھ دوارہ جیل کنارے اٹھارہ سو پیتالیس میں بنوایا گیا چھ منجلہ ساہی میلہ جو ورطمان میں آٹی ڈی سی کا ہوتل ہے سلیسیڈ جیل کے کنارے ونے سنگھ نے کیا بنوایا تھا چھ منجلہ محل بنوایا تھا اٹھارہ سو پیتالیس میں ورطمان میں آٹی ڈی سی نے اس نے اب اسے اپنا ہوتل بنا لیا ہوتل لیک پیلیس ہوتل لیک پیلیس ہے سلیسیڈ جیل کے کنارے پر دوستوں اس کے علاوہ دیکھے سلیسیڈ جیل کے اگر ہم بات کریں اس جیل کے کنارے نات پنتیوں کا تیرت برہ تھری کا مندر و گپا استطعت ہے نات پنتیوں کا تیرت ہے برہ تھری کا مندر و گپا اسی جیل کے کنارے پر استطعت ہے دوستوں آگیا سمجھ میں آپ کو یہ ہے سلی سیڈ جیل تو مطرو اگر میں پوری جیلیں آج ہی کرواؤں گا تو سائد جو ساتھی نوٹس منا رہے ہیں ان کو دکت آئے گی اور کم پڑھیں گے تو اچھا یاد رہے گا لیکن اگلے ایک منت کے اندر کمپلیٹ جو جیوگراپی ہے وہ کروا دوں گا اس کے علاوہ اتیاس کلاسز کرتی راجنیتی بھی گیا ان کی بھی کلاسز رو کر دوں گا یہ کلاس آپ کو کیسے لگی ایک بار کمنٹ کر کے جرور بتا دیں اور جن ساتھیوں نے ابھی تک لائک سیڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبھی ساتھی کر لیں اور کوئی بھی جانکاری چاہیے تو یہاں پر انسٹاگرام آئی ڈیا آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اس پہ جا کے آپ میرے کو میسیج کر سکتے ہیں اور میسیج کر کے جرور بتانا کہ آپ کس بڑھتی کی تیاری کر رہے ہیں آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دھنیواد جے ہند جے بارت